بسم اللہ الرحمن الرحیم خلیفہ حرون رشید عباسی خاندان کا پانچوہ خلیفہ تھا عباسیوں نے طویل عرصے تک اسلامی دنیا پر حکومت کی لیکن ان سب میں سے شورت صرف حرون رشید کو ہی نصیب ہوئی حرون رشید کے دور میں ایک بار بہت بڑا قہد پڑھ گیا اس قہد کا اثر سمرکان سے لے کر بغداد تک اور کوفہ سے لے کر مراکش تک ظاہر ہونا لگے حرون رشید نے اس قید سے نپٹنے کے لیے ہر قسم کی تدبیر ازبائی اس نے غلے کے سارے گدام کھول دیئے اور ہر قسم کا ٹیکس معاف کر دیا پوری سلطنت میں ہر قسم کی لنگر خانے قائم کر دیئے اور تمام عمراء اور تاجروں کا متاثرین کی مدد کے لیے مملائز کر دیا لیکن اس کے بوجود عوام کے حالات ٹھیک نہ ہو سکی اور ایک دن حرون رشید بڑی ٹینشن میں تھا اور اسے نید میں ہی آ رہی تھی اور ٹینشن کے اس عالم میں اس نے اپنے وزیر جخشہ بن خالد کو اپنے پاس طلب کر لیا جخشہ بن خالد بلشاہ حرون رشید کا استاد بھی تھا وہ بچپن میں اس کی تربیت کرتا رہا حرون رشید نے جخشہ بن خالد سے کہا استاد محترم آپ مجھے کوئی ایسی کہانی کوئی ایسی دستان سنائے جسے سن کر مجھے قرار آ جائے جخشہ بن خالد مسکر آیا اور عرض کیا بچہ سلامت میں نے اللہ کے کسی نبی کی حیاتِ طیبہ کی ایک داستان پڑی تھی داستان مقدر قسمت اور اللہ کی رضا کی سب سے بڑی اور شامدار تشریح ہے آپ اگر اجازت دیں تو میں وہ داستان آپ کے سامنے دوراتا ہوں بچہ نے بڑی بیچانی سے فرمایا یا استاد فوراں فرمایے میری جان حالت میں اٹک رہی ہے جکسہ بن خالد نے عرض کیا کسی جنگل میں ایک بندریہ سفر کے لئے روانہ ہونے لگی اس کا ایک بچہ تھا وہ بچے کو ساتھ نہیں لے جا سکتی تھی چنانچہ وہ شیر کے پاس گئی اور اسے عرض کیا جناب آپ جنگل کے بادشاہ ہے میں سفر پر روانہ ہونے لگی ہوں میری خواہش ہے آپ میرے بچے کی حفاظت اپنے ذمہ لے لیں شیر نے حامی بھر لی بندریہ نے اپنا بچہ شیر کے حوالے کر دیا شیر نے بچہ اپنے کندھے پر بٹھایا لیا بندریہ سفر پر روانہ ہو گئی اب شیر روزانہ بندر کے بچے کو کندھے پر بٹھاتا اور جنگل میں اپنے روز مرا کے کام کرتا تھا ایک دن وہ جنگل میں گھوم رہا تھا کہ اچانک آسمان سے ایک چیل نے ڈائی لگائی شیر کے قریب پہنچی بندریہ کا بچہ اٹھایا اور آسمان میں گم ہو گئی شیر جنگل میں بھاگا دوڑا لیکن وہ چیل کو نہ پکڑ سکا جخشہ بن خالد رکا اس نے سانس لیا اور خلیفہ حرون رشید سے عرض کیا بادشاہ سلامت چند دن بعد بندریہ واپس آئی اور شیر سے اپنے بچے کا مطالبہ کر دیا شیر نے شرمندگی سے جواب دیا تمہارا بچہ تو چیل لے گئی ہے بندریہ کو غصہ آگیا اور اس نے چلا کر کہا تم کیسے بادشاہ ہو تم ایک امانت کے حفاظت بھی نہیں کر سکے تم اس سارے جنگل کا نظام کیسے چلا ہوگی شیر نے افسوس سے سر ہلایا اور بولا میں زمین کا بادشاہ ہو اگر زمین سے کوئی آفت تمہارے بچے کی طرف پڑتی تو میں اسے روک لیتا ہوں لیکن یہ آفت آسمان سے ادری تھی اور آسمان کی آفتیں صرف اور صرف آسمان والا ہی روک سکتا ہے یہ کہانی سنانے کے بعد جخشہ بن خالد نے حروم رشید سے عرض کیا بچہ سلامت کہت کی یہ آفت بھی اگر زمین سے نکلی ہوتی تو آپ اسے روک لیتے یہ آسمان کا عذاب ہے اسے صرف اللہ تعالیٰ ہی روک سکتا ہے چنانچہ آپ اسے رکوانے کے لیے بادشانہ بنیں فقیر بنیں یہ آفت رک جائے گی دنیا میں آفتیں دو قسم کی ہوتی ہیں آسمانی آفتیں اور زمینی آفتیں آسمانی آفت سے بچنے کے لیے اللہ کا راضی ہونا ضروری ہوتا ہے جبکہ زمینی آفت سے بچاؤ کے لیے انسانوں کا متحد ہونا وسائل کا بھرپور استعبال اور حکمرانوں کا اخلاص درکار ہوتا ہے جخشہ بن خالد نے حرود رشید کو کہا تھا بادشاہ سلامت آسمانی آفتیں اس وقت تک ختم نہیں ہوتی جب تک نسان اپنے رب کو راضی نہیں کر لیتا آپ اس آفت کا مقابلہ بادشاہ بن کر نہیں کر سکیں گے چنانچہ آپ فقیر بن جائے اللہ کی حضور گڑ گڑائیے اور اسے توبہ کیجئے اس سے مدد مانگئے دنیا کے تمام مسائل اور ان کے حل کے درمیان صرف اتنا فاصلہ ہوتا ہے جتنا ماتھے اور جائے نماز میں ہوتا ہے لیکن افسوس ہم اپنے مسائل کے حل کے لیے سات سمندر پار تو جا سکتے ہیں لیکن ماتھے اور جائے نماز کے درمیان موجود چند انج کا فاصلہ تے نہیں کر سکتے ہیں